اسلام علیکم ٹیلی سکول کے اس ایڈوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمرج کے اس لیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایڈوکیشن کانٹنٹ سبق فاؤنڈیشن پروائیڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویبسائیڈ سبق.pk پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں جنرل سائنس لیسن میں آج ہم میرنگ انسٹرومنٹ گلوینو میٹر کے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے جو کہ فیڈرل بورڈ پنجاب کے پی کے کیمرج کی کلاس ٹینت چپٹر نمبر ایٹ کرنٹ الیکٹریسٹی میں موجود ہے ان ویڈیوز کو سننے کے بعد دیکھنے کے بعد آپ کو گلوینو میٹر کی کنسٹرکشن اور اس کا یوز اس کا استعمال کرنا اچھے طریقے سے سمجھ آ جانا چاہیے آج کے لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکٹرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں فری ویڈیو لیکٹرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کانسپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں یہ سب کچھ سبق.pk کی ویب سائٹ پر بلکل مفت دستیاب ہے انٹروڈکشن ٹو گلوانومیٹر سٹوڈنس جس طرح کہ ہم نے مختلف فنومنس پڑھے تھے کہ اگر فور ایکزیمپل ہمارے پاس ایک کنڈکٹر ہے اس میں کرنٹ فلو کر رہا ہے تو وہاں پر مگنیٹک فیلڈ پروڈیوز ہوتا ہے اور اسی کنڈکٹر کو اگر ہم کسی ایکسٹارور مگنیٹک فیلڈ میں رکھیں تو پھر مختلف قسم کے رپلجن اور اٹریکشن ہم ابزورف کر سکتے ہیں یہاں پر ہم یہی اپلیکشن یوز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گلوانومیٹر کیا چیز ہے اس کو ہم کس چیز کے لئے یوز کرتے ہیں اور کس طرح یہ وارک کرتا ہے اس کی وارکنگ کس طرح ہوتی ہے دیکھیں گلوانومیٹر کو اگر ہم سمپل ورڈز میں ڈیفائن کرنا چاہے تو ایکچلی یہ یوز ہوتا ہے ڈیٹیکشن آف کرنٹ کے لئے ہم ون ورڈ میں اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں جو ڈیٹیکشن آف کرنٹ کے لئے یوز ہوتا ہے اب ڈیٹیکشن آف کرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی جگہ پر فار اگزیمپل دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کرنٹ ہے موجود ہے یا نہیں ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹیکشن یعنی کرنٹ کی موجودگی یا غیر موجودگی کو فائنٹ کرنا اس کو ہم ڈیٹیکشن کہتے ہیں اور یہ ڈیٹیکشن ہم جس انسٹرومنٹ کے ذریعے سے کرتے ہیں اس انسٹرومنٹ کو ہم کہتے ہیں گلوانو میٹر جس طرح کے فار اگزیمپل آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آپ کے پاس ہوت اوبجیکٹ ہے گرم ہے اس کا تیمپریچر بہت زیادہ ہے فار اگزیمپل اور اسی طرح آپ کے پاس ایک جو ہے بہت زیادہ کولڈ اوبجیکٹ ہے یعنی ایک کا تیمپریچر زیادہ ہے دوسرے کا کام ہے تو آپ دیکھیں کیا یوز کرتے ہیں کس طرح آپ فائنٹ کرتے ہیں کہ اس کا تیمپریچر زیادہ ہے یا اس کا کام ہے سپوز میں کہا تو یہ ہے باڈی وان فار اگزیمپل یہ ہے باڈی ٹو تو دیکھیں ہم ایک انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں ہم ترمومیٹر اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں یہاں پر ترمومیٹر کنیکٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پر ترمومیٹر کنیکٹ کر لیتے ہیں تو ترمومیٹر ہم نے یہ ریڈنگ دیتا ہے کہ یہاں پر تیمپریچر کام ہے اگر یہ ٹھنڈا object ہے اور یہاں پر temperature زیادہ ہے اگر یہ hot object ہے یعنی ترمومیٹر یہاں پر ہم use کرتے ہیں کس کے لئے temperature find کرنے کے لئے تو بلکل اسی طرح جب ہم current کی detection کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم use کر لیتے ہیں گلوانومیٹر اب گلوانومیٹر جس principle پر work کرتا ہے اس کو ہم پہلے تھوڑا سا review کر لیتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں working off گلوانومیٹر پر دیکھیں اگر آپ کے پاس دو magnets ہیں دو permanent magnets consider کر لیں میں ایک پول ایک کا لیتا ہوں for example یہ ایک magnet کا north pole ہے دوسرا ایک magnet اس کے سامنے consider کر لیتے ہیں یہ اس کا south pole ہے اس magnet کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس magnetic field lines ہوتی ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے direction north سے south کی طرف ہوتی ہے تو دیکھیں اس کی direction یوں ہوگی ان lines کی direction ہوگی north سے south کی طرف اب اگر ہم ان کے درمیان کوئی coil رکھیں for example میں یہاں پر کوئی coil رکھتا ہوں coil اور اس میں سے current pass کر لیتا ہوں تو دیکھیں کیا ہوگا for example یہاں سے میں current enter کر لیتا ہوں اس end سے current enter کر لیتے ہیں دیکھیں اس میں current اس direction میں move کرے گا یہ current کا direction ہوگا اور ہم جانتے ہیں اگر ہم right hand rule use کر لیں تو ہم جانتے ہیں کہ جب یہ straight اس میں move کرے گا current اس direction میں move کرے گا اوپر تو دیکھیں یہ ایک magnetic field بھی produce کر لیتا ہے اور اس magnetic field کا direction ہم کس طرح find کر لیتے ہیں just اس conductor کو آپ اپنے right hand میں اس طرح پکڑے اس طرح hold کر لیں کہ آپ کا جو thumb ہے thumb وہ current کی direction میں آ جائے you thumb اس direction میں آ جائے اور باقی جو fingers ہیں آپ کے جو right hand کے باقی fingers ہیں ان کو اس conductor کے اردگرد اس طرح wrap کر لے کے وہ آپ جو direction ان fingers کا ہوگا تو وہ آپ کو دیں گے magnetic field کا direction تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر for example suppose current اوپر کی direction میں جا رہا ہے اوپر move کر رہا ہے so جو external magnetic field ہوگا وہ دیکھیں اس کے magnetic field کے ساتھ interact کرے گا for example اس میں جو اپنا magnetic field ہے وہ اس direction میں produce ہو رہا ہے for example اس direction میں اور دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ جو external magnetic field ہے جو اس magnet اور اس magnet کی وجہ سے ہے اس کا direction اے کی ہے چونکہ وہ fix ہم نے رکھا ہوا ہے اس کا direction یہ ہے دیکھیں یوں اس direction میں تو اگر ہم دیکھیں اس magnetic field کا direction ہر ایک point پر مختلف ہے یہاں پر اس کی direction یہ ہے یہاں پر اس کی direction یہ ہے اور یہاں پر اس کی direction یہ ہے دیکھیں اگر ہم اس point پر دیکھیں تو external magnetic field کی direction اور internal magnetic field کی direction وہ ایک ہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ایک ہی direction میں ہے تو یہ کیا کریں گے add ہو جائیں گے یعنی ان کا جو magnitude ہے وہ بڑھ جائے گا increase ہو جائے گا اسی طرح اگر ہم for example اس direction میں دیکھیں اوپر وال direction میں تو یہاں پر دیکھیں internal magnetic field اس direction میں ہے جبکہ external magnetic field اس direction میں ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں opposite ہیں تو یہ کیا کریں گے cancel کریں گے ایک دوسرے کو تو جب cancel کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس coil کا جو اوپر والا حصہ ہے جو یہ region ہے اس میں field cancel ہو رہا ہے اور جو نیچے یہ حصہ ہے اس میں field کیا ہو رہا ہے add up ہو رہا ہے تو یہاں پر field stronger ہوگا یہاں پر field weaker ہوگا تو ہم جانتے ہیں کہ اب stronger سے weaker کی طرف اس پر force لگے گا تو magnetic force اس پر کس direction میں لگے گا اس direction میں تو اسی طرح یہ جو coil ہے یہ اس direction میں کیا کرے گا move کرے گا تو بلکل یہی principle ہم use کریں گے اس moving coil galvanometer میں اس کو moving coil galvanometer اسی لئے کہتے ہیں چونکہ اس میں coil move کرتا ہے اس کی construction اگر آپ دیکھیں تو بلکل اسی طرح ہم نے دیکھے دو magnets رکھے ہوئے ہیں یہ ایک external fixed magnet ہے fixed کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو magnetic field ہے اس کا direction بھی ہم change نہیں کرتے اور جو magnetic field کا magnitude ہے وہ بھی ہم change نہیں کرتے fixed ان کی value ہوتی ہے ایک ہمارے پاس اس side پہ ایک fixed magnet ہے یہ ہم نے رکھا ہوا ہے دونوں کے اگر آپ دیکھیں ایک کا south اور ایک کا north ہے تو ہم جانتے ہیں کہ جو magnetic field external magnetic field ہے اس کا direction دیکھے یوں ہوگا north سے south کی طرف یہ اس کا direction ہوگا یعنی field lines ہم یوں draw کر سکتے ہیں اور دیکھیں درمیان میں ہم نے کیا رکھا ہوا ہے ایک coil ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے coil جو جس کے اندر ہم نے رکھا ہوا ہے iron یعنی iron کے اردگرد ہم نے اس coil کو wrap کیا ہوا ہے اب دیکھیں جب iron اس سے current پاس ہوگا تو iron بھی electromagnet بن جاتا ہے تو اس کا بھی ایک جو ہے وہ north pole بن جاتا ہے اور ایک اس کا south pole بن جاتا ہے اسی طرح اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے pointer show کیا ہوا ہے یہ pointer ہے یعنی جب یہ coil move کرے گا تو اس کے ساتھ attach کیا ہے ہم نے یہ pointer تو pointer بھی move کرتا ہے تو جب pointer move کرتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر current exist کرتا ہے یہ اوپر ہم نے scale show کیا ہوا ہے scale show کیا ہوا ہے کہ کتنا جو ہے وہ pointer move کر رہا ہے اب دیکھیں working اس کی کس طرح ہوتی ہے ایک سائٹ سے ہم current کو enter کر لیتے ہیں for example ہم consider کر لیتے ہیں کہ یہاں سے current enter ہوتا ہے اس conductor میں اس wire میں دیکھیں یوں move کر رہا ہے اسی طرح یہ current کی direction ہے یہاں پر آتا ہے ہم دیکھیں جب اس coil میں current move کرے گا یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ coil میں current move کرے گا تو وہ اپنا magnetic field produce کرے گا اپنا magnetic field produce کرے گا اور ایک ہمارے پاس external magnetic field ہے دیکھیں اس direction میں تو بلکل اسی principle کو اگر ہم mind میں رکھیں تو جس point پر fields ایک direction میں ہوں گے وہاں پر کیا ہو جائیں گے وہاں پر add up ہو جائیں گے fields add up ہو جائیں گے یعنی field کی intensity وہ بڑھ جائے گی اور جہاں پر internal اور external magnetic field وہ opposite direction میں ہے تو وہاں پر کیا کریں گے وہ ایک دوسرے کو cancel کریں گے چونکہ opposite direction میں ہے so وہاں پر field کیا ہو جائے گا weaker ہو جائے گا یعنی ہمارے پاس دو points آ رہے ہیں ہم یہاں پر show کر سکتے ہیں ایک ہمارے پاس higher intensity region ہے اور ایک ہمارے پاس lower intensity region اس میں lower intensity region میں fields opposite ہوتے ہیں وہ cancel ہوتے ہیں higher میں ایک direction میں ہوتے ہیں وہ add up ہو جاتے ہیں جب add up ہو جاتے ہیں دیکھیں جہاں پر field higher ہو اور جہاں پر field weaker ہو تو higher سے weaker کی طرف یہ coil کیا کرتا ہے وہ move کرتا ہے چونکہ جس direction میں field weaker ہو اسی side پر force لگتی ہے تو وہ force کیا کرتی ہے اس coil کو rotate کرتی ہے اس کو move کرتی ہے تو جب یہ coil move کرتا ہے تو بلکل اس ہی کے ساتھ چونکہ ہم نے pointer attach کیا ہوا ہے تو pointer بھی rotate کرتا ہے تو ہمیں پتا چل جائے کہ current exist کرتا ہے اور اگر pointer rotate نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ current exist نہیں introduction to m meter جس طرح ہم نے galvanometer پر بات کی گئے galvanometer ہمارے پاس وہ instrument ہے electrical instrument جو کہ ہم use کرتے ہیں current detection کے لئے اب ہم m meter کو introduce کرتے ہیں ایک اور device ہے یعنی اس galvanometer کو ہم ٹھوڑا چینج کریں گے اس کی structure کو اور اس کو ٹھوڑا modify کریں گے اب اس سے جو modification کے بعد جو ہمارے پر instrument بنے گا اس کو m meter کہتے ہیں m meter actually وہ electrical device ہے جو کی use ہوتا ہے measurement of current کے لئے یعنی جس طرح کہ ہم نے بات of current کے بارے میں بتاتا ہے کتنا current جو وہاں پر flow کر رہا ہے یعنی current کی value ہے وہ کیا magnitude اس کا کتنا ہے تو اس گلوانو میٹر کو modify کریں گے اس سے ہمارے پاس m meter بنے گا اب کس طرح ہم گلوانو میٹر سے m meter بنا تے چونکہ دیکھئے instrument ہے sensitive instrument کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی small current بھی flow کرے تب بھی اس کو easily detect کر سکتا ہے اس کا جو coil ہے وہ easily move کر سکتا ہے تو اگر اس میں کوئی large current flow کرتا ہے گلوانو میٹر میں کوئی large current for example value current کی بہت زیادہ ہے وہ کم ہوتی ہے اور اس range سے زیادہ current flow کر لیں تب گلوانو میٹر کو damage کرتا ہے تو اس damage کو avoid کرنے کے لئے یا اس سے بچنے کیلئے ہم کیا کر لیتے ہیں پھر m میٹر ہم کس طرح بناتے ہیں جس طرح ہم نے figure میں شو کیا ہوا ہے ایک ہم نے g دکھا ہوا ہے یہ جہاں پر آپ نے circuit میں g آپ کو نظر آ رہے ہیں circle اس کے اندر g اس کا مطلب ہے گلوانو میٹر گلوانو میٹر یعنی یہ وہی device ہے جو current کو detect کرتا ہے اور دیکھیں اس میں current flow کرے گا اس کو ھائی جی سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ current جو صرف گلوانو میٹر سے پاس ہو رہا ہے اس کو آئی جی کہتے ہیں اور دیکھیں اس کے parallel میں چونکہ current یہاں سے flow کر رہا ہے اس direction میں پڑھا ہے اس پہلے ہم نے ایک technique پڑھا تھا کہ اگر آپ current کی جو path ہے اس کو divide کر لے تو اس کا resistance کام ہو جاتا ہے یعنی for example میں یوں لے سکتا ہوں کہ یہ ایک path ہے اس میں current flow کر رہا ہے تو اگر میں اس کے جو آگے path سے divide کر لوں conductors کو یعنی یہاں پر میں دو conductors put کر لوں دیکھیں ایک conductor divide ہو رہا ہے یعنی یہ اگر i ہے تو کچھ current اس path میں چلا جاتا ہے i 1 اس کو نام دیتے ہیں کچھ current اس میں چلا جاتا ہے جس کو i 2 کا نام دیتے ہیں اب یہ دونوں currents actually ان دونوں کا sum اس ہی equal لیکن کچھ current اس میں چلا جاتا ہے اس path میں کچھ اس میں دونوں کا resistance کم ہو جاتا ہے یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم parallel میں لگائے تو resistance کیا ہو جاتا ہے وہ decrease ہو جاتا ہے current جو ہے اس direction میں move کر رہا ہے یہ current direction ہے ہم black color سے show کر رہے ہیں اس current کی direction ہے initially یوں جا رہا ہے اس direction میں اب دیکھیں اس point پر ہم نے دو path رکھے ہیں ایک تو وہ path ہے جو کہ galvanometer جس میں ہم attach کیا ہوا ہے connect کیا ہوا ہے ایک ہم نے دوسرا اس کے لئے resistance یہ پر offer کیا ہوا ہے دیکھیں یہ ایک اور path ہم نے یہاں پر بنایا ہوا ہے draw کیا ہے یعنی actually ہم نے یہ جو دوسرا path ہے یہ اس لئے بنایا چونکہ galvanometer large current کو effort نہیں کر سکتا چونکہ اس کو damage کر لیتا ہے اس لئے ہم کیا کر لیتے ہیں اس path divide کر لیتے ہیں یعنی جو different paths بنا رہے ہیں اس لئے اب galvanometer سے کم current پاس ہوگا اور ایک بات یاد رکھے کہ یہ جو resistance ہم use کر رہے ہیں جس کو ہم نے دیکھے rs سے show کیا ہوا ہے rs اس کا مطلب ہوتا ہے shunt resistance shunt resistance یعنی resistance کی value اگر بہت زیادہ کام ہو small resistance ہو تو اس کو شنٹ resistance کہتے ہیں اور شنٹ resistance کیونکہ اس کی value بہت کم ہے تو اس لئے یہاں پر زیادہ current flow کرے گا اور جو galvanometer ہے وہاں پر کم current flow کرے گا یعنی یہ current کی نیچر بھی ہے جہاں پر اس کو position کم ملتا ہے وہاں پر easily flow کرتا ہے یعنی اس کی flow ہے وہ اس direction میں ہوتی ہے اور جہاں پر اس کے لئے رکاوٹ زیادہ ہے تو اس path پر وہ کم flow کرتا ہے یعنی اس value کم ہوتی ہے اس لئے maximum current اس path سے جائے گا یعنی اس سے maximum current flow کرے گا چونکہ اس کا resistance کم ہے maximum current یہاں سے flow کرے گا اور جو باقی current رہتا ہے یعنی یہاں current divide ہو گئے یہ اگر i1 پہلے current آئی تھا تو اس کے بعد دیکھئے دو paths میں divide ہو گیا ایک ہے ig ایک part اس کا galvanometer میں flow کرتا ہے ig اور دوسرا flow کرتا ہے shunt resistance میں جس کو ہم is کہتے ہیں یعنی ان دو paths میں current divide ہو گیا for example اگر ہم کہیں کہ یہ پہلے 10 تھا اس کی value 10 ampere suppose تو دیکھیں for example اس میں 0.1 ampere ہم لیتے ہیں اور suppose کر لیں یہ ہم just for example لیتے ہیں اور اس میں لیتے ہیں کہ 9.9 ampere flow کرتا ہے بہت کم current کو effort کر سکتا ہے اس لیے اس میں کم current flow کرے گا اس کا resistance اس کے مقابلے میں زیادہ ہے اور شنٹ resistance بہت کم ہے تو اس میں current زیادہ flow کرے گا اب maximum current اس میں flow کرے گا تو اس لیے گیلوانومیٹر کی جو ہم کہتے ہیں اس کی damaging کو موڈیفائی کر لیتے ہیں اس کے parallel میں کیا لگا لیتے ہیں ایک shunt resistance جب shunt resistance اس کے parallel میں لگائے تو اس combination کو ہم م میٹر کہیں گے یہ تو اس کی modification آگئی چونکہ م میٹر اس لیے پیرلل میں لگاتے ہیں چونکہ زیادہ سے زیادہ current وہ اس میں flow کرے دوسرے میں flow نہ کر گیل وانو میٹر میں اب یہ تو اس کی modification آگئی structure اس کی construction ہم کس طرح بناتے ہیں اور جب ہم اس circuit میں put کر لیتے ہیں تو پھر اس کو series میں put کر لیتے ہیں یعنی for example آپ کے پاس circuit ہے یوں ہم draw کر لیتے ہیں let's suppose this is circuit یہاں پر آپ consider کر لیں ایک resistance ہے یہ ایک resistance ہے اور یہاں پر دیکھیں ہم نے M میٹر شو کیا ہوا ہے M میٹر شو کیا ہوا یہ پورا circuit ہم draw کر لیتے ہیں یہ بیٹری کا negative یہ positive terminal اور یہ جو ہم نے شو کیا ہوا یہ switch ہے یعنی اس کو ہم کسی بھی time on اور off کر سکتے ہیں switch ہے یوں بھی ہم کر سکتے اس کو connect کر لے جب connect کر لے تو current flow کرے گا connect نہ کر لے تو current flow نہیں کرے گا اب اس میں ایک scale ہوتا ہے جس کے اوپر pointer move کرتا ہے کہ کتنا current ہے تو pointer زیادہ value ویلیو آپ کو شو کرے گا اگر کم current ہے تو point ویلیو آپ کو شو کرے گا یہ resistance ہے اور یہ اس میں series میں سرکٹ میں اسی لئے پوٹ کر لیتے ہیں چونکہ ہم نے اس current کو میر کرنا ہے اس current کی میرمنٹ کرنی ہے اسی لئے ہم نے اس کو series میں اسی لئے رکھا ہے تاکہ جو current ہے وہ پورا کا پورا اس ایم میٹر سے پاس ہو